جناب زیا مہیددین یہ کوئی دو ہفتے کی بات ہے کہ کراچی شہر میں ایک تقریب میں مجھے بلایا گیا اور درخواست یہ کی گئی کہ میں سقیل اردو نہ بولوں میں تو سقیل زبان کا قائل ہی نہیں لہٰذا مجھے تاجب ہوا تو میں نے پوچھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے تو جواب یہ ملا کہ ایسی اردو بولیں جو سب لوگوں کی سمجھ میں آئے مزید قریدنے پر یہ معلوم ہوا کہ ہر دو فقرے وہ دو فقرے جن میں انگریزی کا کوئی لفظ نہ آئے اسے آج کل سقیل اردو کہا جاتا ہے آج میں کچھ اظہاریے پیش کروں گا اور کچھ اردو زبان کا مسئلہ چھیڑوں گا سب سے پہلے ایک نصری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے جسے جمیل الدین آلی نے لکھا میں یہ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں جو چیزیں جن کا ذکر آئے وہ آج ناپید ہو چکی ہیں لیکن پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا بائی بانوں اور کامیابی اس کا نام ہے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض کمرہ ہے نہائیت آ راستہ چاندنی کا فرش اس پہ بڑا قالین اوپر جھاڑ فانوس چاروں طرف دبیز اطلس کے پردے مخمل کی مسندیں ان کے کونوں پر کارچوبی ترنجیں بنی ہوئیں کلابتون کی جھالریں لگی ہوئیں مشجر کے گاہو تکیے سامنے چاندی کی چنگیروں میں جوہی کے گجرے گجروں پر بھاری تورہ پوشت جن کی جھالریں قیتون کی تھی آگے حسندان مگر نئی نسل حسندان کیا سمجھے گی چلو تم لوگ چھوٹا سا پاندان سمجھ لو تو چھوٹے پاندان مگر ساتھی بھاری گول پاندان بھی ان سے ملے ہوئے گنگا جمنی ناغردان ان میں سرخ ٹول کی گیلی گیلی صافیاں صافیوں پر لچکے اور چمپا کی ٹکائی منقش اگالدان جن کے نیچے مخمل کے کارچوبی زیرانداز کیا سمجھے اگالدان چاندی پر ایسے ننگے نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ زیراندازوں پر تھے اس چیز کو شاید آپ لوگ کوسٹر کہتے ہیں جب ہم اٹھارہ انیس برس کے تھے تو ایک ذرا سینئر مگر نہایت معقول شاعر کے بہکائے میں آ کر ایک بڑے کوٹے پر پہنچ گئے ان لوگوں میں اس وقت تک بعض ڈیرہ دار توافیں کہلاتی تھی قدم بڑھایا تو ایک گاؤتکی ایک اسہارہ لیے ایک صاحب نظر آئے تازے موٹے تازے بھاری بھر کم دھیر عمر کی گھنی گھنی کھچڑی عجیب بہار دے رہی تھی اشرفی بوٹی کی چکن کا کرتہ جاموار کی شیروانی تنزیب کا چوڑی دار پاجامہ جس کی سیونوں پر ہاتھ سے کیکری کی سلائی ہوئی تھی سفید اور سنہری ٹسر کی پگڑی دونوں ہاتھوں میں موٹی چور کے چھلے دائیں چھنگلی میں یہ موٹے فیروزے کی انگوٹی آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک پلکیں خاصے وقفے سے وقار کے ساتھ جھپکتی تھی بھمیں گراوٹ کے آثار میں دبتی جاتی تھی مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ بڑھاپے کے حملوں سے تن کر لڑ رہی ہیں ہمارے دوست کو دیکھا تو اخہ کہہ کر اٹھے کورنش بجائی انہیں اور ہمیں صدر والے گاو تکیہ کے آگے اٹھایا اور خود معدب ہو کر سامنے بیٹھ گئے ہمارے شاعر دوست نے ہمارا تعرف کراتے ہوئے کہا لوہارو کے نواب زادے ہیں خوشگوش شاعر بھی ہیں تس پر ان صاحب نے ایک مختصر مگر جامع تقریر دل پذیر ہمارے بزرگوں کی فن نوازی پر کی حضرت خواجہ میر درد کے اشار سنائے خود ہمارے طور طریق نشست و برخواست اور صورت شکل کی توصیف بھی فرمائی اے حضرات آج ہمارے حلیہ کا مذاق اڑا لو مگر کبھی دیدہ ور لوگ ہماری ستائش بھی کیا کرتے تھے پھر ان کو خطاب کر کے فرمایا حضور یہ پہلی بار تشیف لائے ہیں اس ڈیرے کی روایت یہ ہے کہ جو کرم فرما پہلی بار سرپرستی فرمائیں انہیں ریشمی پارچوں کا ایک گلدستہ پیش کیا جاتا ہے ہم کچھ سمجھے کچھ نہ سمجھے وہ اُس کر اندر چلے گئے ہمارے ساتھی چلیے اب بتائے دیتے ہیں شکیل بدائیونی تھے مسکراتے رہے وہاں ہم نے کہا بھائی یہ ہمارے لئے کوئی تحفہ آ رہا ہے تم نے ہماری نواب زدگی کی جمادی ہے خدا تم سے سمجھے ہمارے پاس تو کل دس روپے ہیں جو کہ تمہارے پاس ہے فوراں نکالو شکیل نے ہچر مچر کی مگر ہم نے زبردستی ان کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا وہ پتھا مشاعروں میں بہت کماتا تھا اس وقت بھی سو سو کے تین نوٹ دبائے بیٹھا تھا اس وقت پچاس کے نوٹ نہیں ہوا کرتے تھے ویسے سو روپے کا مطلب آج کے ہزار جانو ہم نے شکیل سے سو روپے چھین لئے اور جم کر بیٹھ گئے وہ صاحب ایک نہایت بیش قیمت چھینی کا مرتبان اور چاندی کی خالی بڑی تشتری لائے تشتری ہمارے سامنے رکھی مرتبان اپنے سامنے مرتبان میں ہاتھ ڈالا تو ریشم کا ایک موٹا سا گچھا نکلا اسے لہرا کر تشتری میں کھول دیا اور پھر کھڑے ہو کر آداب کیا دونوں ہاتھوں سے تشتری ہمیں پیش کی دیکھتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے تاش برابر بشمار رومال ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے یا سلے ہوئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے آج کل کیوبک آرٹ چل رہا ہے فرق یہ تھا کہ ان میں ایک ترتیب و امتزاج رنگ کا اندازہ ہوتا تھا گلابی، فیروزی، کاسنی، بسنتی، زرد، سرخ، سبز، مونگیا، اننابی، جامنی، تربوزی، سندلی، فاختی، سرمی، سلیٹی، نارنجی، زافرانی، بنفسی، فالسی، سیاہ، سفید، پستی، شفتالو، قیازی، قرمزی اتنے رنگ تو یاد ہیں شاید اور بھی ہوں بس ایک گلدستہ رنگ و نقش تھا اس منظر سے زیادہ خوبصورت شاید کسی کی محبوبہ ہوتی ہوگی وہ صاحب ان صاحبہ کے چچہ تھے جن کا ذکر اگر ہم جیئے تو صرف اپنی سوانے عمری میں کر سکیں گے وہ ایک دلچسپ اور خوشگلو صاحبہ نکلی ہم دلی میں ان سے ایک دو بار ملے سنا ان کے متعلق بہت کچھ پھر انہیں چند بار کراچی میں دیکھا مگر دور سے یہاں بھی ان کے متعلق سنا بہت کچھ مگر وہ ایک الگ کہانی ہے وہ باروب صاحب ان صاحبہ کے چچہ تھے چچہ کو آپ صرف چچہ پڑھیں گے تو ہمارا مطلب عدا نہیں ہوگا آپ اسے چچہ باتشدید پڑھئے تو شاید کئی مطالب خود کھل جائیں پرانے لوگ البتہ جانتے ہیں کہ چچہ ایسی فنکار خواتین کے والد مامو محافظ مینجر اور دلال کا ایک مروج لقب ہے وہ خاتون ایک مشہور گانے والی تھی چند برت حیدر آباد لکن کے ایک شہزادی کی منظور نظر رہ چکی تھی چچہ مستند زیرک اور دوربین آدمی تھے کئی گاؤں اور کئی کوٹیاں ان کی ملک ہو چکی تھی کوٹے کے نیچے اس وقت کی ایک بڑی فورڈ بھی کھڑی تھی رہن سین بھی اچھا تھا جمع جتھا بہت کچھ تھا اس واقعے کے چند برس بعد کراچی میں چچہ کو دیکھا ایک اتنی ہی بڑی موٹر میں چند چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں کو لیے کلفٹن پر ہوا خوری کرا رہے تھے ہم بھی اپنے دو شیرخار بچوں کو ہاتھ کی رکشہ میں لاد کر کلفٹن پہنچے ہوئے تھے انہوں نے پہچان کر گاڑی روکی اتر کر کچھ دیر ساتھ گھومیں ہماری حالت پر آپ دیدہ ہوئے حالانکہ ہم دلی کے نسبت کراچی میں زیادہ خوش تھے اپنے اچھے حالات بیان فرمائے بولے دو حج کر آیا ہوں کلیم کے ذریعے نہیں بلکہ نقد ادا کر کے اچھی خاصی جائداد یہاں بھی خرید لی تھی وہ بچے ان کے نواسے یا پوتے یعنی انہی بانو بائی کی اولاد تھے بائی بانو ان خانتون کا گھریلو لقب تھا فرمایا کہ فضادات نے بڑا نقصان پہنچایا مگر اللہ تعالی نے فضل کیا گاؤں اور جائدادیں وقت پر بگ گئیں نق بمبئی کے ایک بینک میں تھا وہ بھی مل گیا عزت سے گزر ہو جاتی ہے